پیٹرول اور ڈیجل آج کی سمیہ میں انسان کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے ان کی اوشکتہ ہر روچ پڑتی ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ جیسے جیسے ان کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کی قیمت بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بھارت میں تو ان کی قیمت اب آسمان چھونے لگی ہے آنے والے سمیہ میں ان کے دام اور بھی زیادہ ہوں گے بھارت میں پیٹرول کا اتفادہ نہیں کیا جاتا اس وجہ سے اسے دوسرے دیسوں سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے یعنی کی مانگوائے جاتا ہے اس لئے عام جنتہ تک پہنچتے پہنچتے اس پر کئی طرح کے ٹیکس لگ جاتے ہیں جس کارین یہ پیٹرول ہمیں اتنا مہگا ملتا ہے ہمارے دیس میں تو پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے لیکن دنیا کے کئی دیسوں میں پیٹرول پانے سے بھی سستا ہے جی ہاں جن دیسوں میں پیٹرول کا اتفادن کیا جاتا ہے وہاں پر پیٹرول کی قیمت بہت کم ہے جیسے کی ارب دیسوں میں تدہے کی جس سپیڈ سے ہم پیٹرول اور ڈیزل جیسے چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح انہیں کنجیوم کرتے رہے تو یہ آنے والے قریب چاری سالوں میں ختم ہو جائیں گے جمین کے نیزے پیٹرول ڈیزل کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ یہ سب چیزیں دھرتی پر لیمیٹیڈ ہے جیسے جیسے پیٹرول اور ڈیزل ختم ہوتا جائے گا ویسے ویسے ان کے دام لگاتار بڑھتے جائیں گے آخری پیٹرول اور ڈیزل بنتا کیسے ہے جاننے کے لیے ویڈیو کی اینڈ تک بنی رہے پیٹرولیم جمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ تیل جمین کے اندر سے کیسی بنا آپ کو بتا دے کہ ہزار اولاک و سال پہلے پیڑ پودے جیو جنتو جمین کے اندر پرتوی پر آئے ویناس کے کانڈ دب گئی اور بہت زیادہ دبا اور گرمی کے کانڈ یہی مرت پودے اور جانور پیٹرولیم میں بدل گئی اس کے بعد انسان نے جمین شمدر کے اندر پیٹرولیم کے ایسے ونداروں کا پتہ لگایا اور شمدر کی چٹانوں سے اس کالے ترل پدہار کو نکالنا شروع کیا اس تیل میں پیٹرول ڈیزل کیروشن بوم ڈامر جیسے چیزی ہوتی ہیں اس کے بعد اس کچھے تیل یعنی کی روڈ اویل کو شاپ کرنے کے لئے پیٹرول ریفائنریج ملائے جاتا ہے اس کے بعد اس کچھے تیل کو بڑے بڑی ویلنکار برتنوں میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے الگ الگ تاپمان پر کچھے تیل میں موجود چیزیں الگ الگ پائپ کو دوارہ نکال دی جاتی ہے اس چمپون پرکریا کے دوران ہمیں پیٹرول اور ڈیزل پرابط ہوتی ہیں بتا دیں کہ کچھے تیل سمدر اور جمین دونوں پر ہی ملتا ہے سمدر سے تیل نکالنے کے لئے سمدر کے اوپر فلوٹنگ ریفائنری مشین لگائی جاتی ہے جب ہی اس ریفائنری کو کچھے تیل کا بندار مل جاتا ہے تو ریفائنری مشین کو آس پاس کی چٹانوں سے باندھیا جاتا ہے تاکہ یہ ہے ادھر ادھر نہ ہلیں اس کے بعد سمدر میں ڈرلنگ کی جاتی ہے یہ ہے ایک ایسا ہی پروسس ہے جو آپ اپنے گھر میں بورنگ کرواتے ہیں اس کی گھرائی کئی ہزاروں پھٹ تک ہوتی ہے اسی جب تک ڈریل کیا جاتا ہے جب تک کی کچھے تیل نہیں مل جاتا جیسے ہی کچھے تیل کا بندار مل جاتا ہے تو پائپ اور پمپ کی مدد سے اسی تیرتی ہوئی ریفائنری میں پہنچا دیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ دنیا میں ہر جگہ کچھے تیل ہو لیکن دنیا میں سب سے زیادہ کچھے تیل کا اتبادن عرب دیسوں میں ہی ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا ایک بار استعمال ہونے کے بعد انہیں دوبارہ ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ یہ صرف ایک باری استعمال کرنے والی چیز ہے پیٹرول اور ڈیزل دھرتی پر unlimited نہیں ہے یعنی یہ دھرتی پر ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے اسی وجہ سے اب الیکٹرک گاڑیوں کا نرمان ہو رہا ہے تو آسکرتے ہیں جب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیٹرول اور ڈیزل کیسے بنتے ہیں اور پیٹرولیم سے کیا چیز برابط ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو